بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم کسی پرڈک کا سیلز وولیوم کس طرح سے نکال سکتے ہیں سیلز وولیوم سے مراد یہ ہے کہ ایک پرڈک پہ ایک دن میں یا ایک ہفتہ میں یا ایک مہینے میں کتنے آرڈرز آ رہے ہیں سیلز وولیوم جو ہے پرڈک ہنڈنگ کا ایک بہت اہم حصہ ہے اگر آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ ایک پروڈکٹ پر دن بھر میں یا ہفتے بھر میں یا مہینے بھر میں کتنے آرڈرس آ رہے ہیں اور آپ اس پروڈکٹ کی سورسنگ شروع کر دیں تو یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو اس پروڈکٹ پر اچھی سیس مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لہذا جب بھی کوئی پروڈکٹ کی سورسنگ شروع کریں تو اس کا سیس فولیوم لازمی دیکھ لیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ نے کتنی سورسنگ کرنی ہے اور آپ اس کا ایسٹیمیٹ رکھ سکیں گے کہ اس پر آپ کو کیا پروفٹ ہونا ہے وغیرہ وغیرہ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اس وقت دراز کے حوالے سے نہ ہی کیورڈ ریسرچ ٹول موجود ہے اور نہ ہی سیلس وولیوم دیکھنے کے لئے کوئی ٹول موجود ہے لیکن آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کے تمام پروسیسز مینولی سرنجان دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سیلس وولیوم کا دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پوسیبل ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ پروڈکٹ سیلیک کریں جس کا آپ سیلس وولیوم دیکھنا چاہ رہے ہیں میں اس وقت رینڈم لی اس پروڈکٹ پہ آ جاتا ہوں اور اس پروڈکٹ پہ آنے کے بعد میں ویو پیج سورس پہ آ جاتا ہوں ویو پیج سورس پہ آپ کے پاس اس ویب پیج کا پورا سورس آنے لگتا ہے اور اس میں کچھ ہیڈن معلومات بھی ہوتی ہیں جو اس پیج پہ اپیر نہیں ہو رہی ہوتی کنٹرول ایف دبائیں اور یہاں پہ سٹاک لسٹ فائنڈ کریں سٹاک لسٹ میں آپ کو یہاں پہ ایک سٹاک نظر آئے گا 355 جو کہ آپ کو اس پیج پہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ سٹاک وہ سٹاک ہوتا ہے جو کہ وینڈر اپنے سیلر سینڈر پہ اپنے اکاؤنٹ میں اپنے پروڈکٹ کی انوینٹری میں سیٹ کرتا ہے کہ اس کے باس اتنی انوینٹری اویلیبل ہے اور یہ آرڈر آنے پہ مستقل ڈیکریز ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ اگر اس پہ ایک آرڈر آ جائے گا تو یہ 354 ہو جائے گا دو آرڈر آ جائیں گے تو 353 ہو جائے گا تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ایک ایکسل فائل بنا لیں جیسے میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں اس میں میں لکھ دیتا ہوں SKU اور یہاں پہ سٹاک لکھ دیتا ہوں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے آکے اس کا SKU اٹھا لیں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں اور اسی طرح اس کا کرنٹ سٹاک اٹھا لیں کرنٹ سٹاک 355 ہے وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 24 آرڈ کے بعد دوبارہ اسے چیک کریں یعنی کہ اس 24 آرڈ میں جتنے بھی یہاں پہ آرڈر آئے ہوں گے یہ اتنا ڈیکریز ہو جائے گا اگر سپوس کریں کہ اس وینڈر کے پاس اس پرڈکٹ پہ 20 آرڈر آتے ہیں 24 آرڈ میں تو یہ 355 سے 335 ہو جائے گا تو اس طرح آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پاس 24 آرڈ میں 20 آرڈر آ رہے ہیں اسی طرح آپ 2 سے 3 دن تک اس پرڈکٹ کو ٹریک کریں اور 3 دن کا ایوریج نکال لیں کہ اس وینڈر کے پاس اس پرڈکٹ پہ کتنے آرڈر آ رہے ہیں تو وہ جو ایوریج آپ سیلس فولیوم نکالیں گے وہ ایکچولی آپ کے بہت کام آئے گی اس SKU کو کوپی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس پرڈکٹ کو دوبارہ سے مانیٹر کرنا چاہیں گے تو آپ اس SKU کو یہاں سے کوپی کریں اور دراز کے سرچ بار میں اس کو پیسٹ کر کے انٹر کر دیں تو آپ کے سامنے وہی پرڈکٹ آئے گا جس کا آپ نے SKU یہاں پر پیسٹ کیا ہوگا اس طرح سے آپ کا ٹائم بچے گا اور ٹریکنگ بھی ایزی ہو سکے گی یہ پرڈکٹ ہنٹنگ کا ایک حصہ ہے بہت اہم ہے تو اس طرح سے آپ کسی بھی پرڈکٹ کا سیلس فولیم نکال سکتے ہیں اگر آپ ویکلی نکالنا چاہیں تو آپ پر ویک میں اس کو دیکھ لیں لیکن یہاں پہ ایک ڈراؤ بیک یہ ہے کہ اگر وینڈر نے سیلس سینٹر سے اس کو بڑھایا سٹاک کو تو یہاں بھی وہ بڑھ جائے گا اور پھر آپ آئیڈیا نہیں کر سکیں گے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر ٹریک کرتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اگر اس نے کچھ بڑھایا بھی ہوگا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ بڑھایا ہے ادر وائس آپ کو یہ آئیڈیا ضرور ہو جائے گا کہ اس پرڈکٹ پر ایک دن میں کتنے آرڈرز آ رہے ہیں اور اسی طرح آپ ہفتہ بر اس کو مانیٹر کریں گے تو آپ کو ویکلی سیلس رپورٹ مل جائے گی اور مہینے بر کریں گے تو آپ منتلی سیلس رپورٹ دیکھ سکیں گے تو یہ طریقہ ہے اس وقت فیلحال آپ اس طرح سے کسی بھی پرڈکٹ کا سیلس سولم نکال سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی اس بارے میں مزید کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کا تفصیل ہی جواب دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ